اللہ علیہ وسلم 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 جاوے اندھا دل پر اکشان ہو گیا جنہیں کوئی ساتھی بچھڑ دیا ایس مہینے میں ایک نیکی داجر سات سو یا سات سو تو میں زیادہ کر دیتا ہے میرے عقا نے فرمایا میں یہ نہیں آگا کہ علف لام میں میں ہیک حرف ہے یہ بھی تین حرف میں ہے اتنا پڑھن ڈالوی اکی سو یا اکی سو تو میں زیادہ نیکیاں با سواب ملے ہیں ایس مہینے میں خدا بند کریں رزق نو ودا دن دا ہے نیکیاں ودا دن دا ہے خیطان نو قید کر دن دا ہے جنتان دے دروازے کھول دن دا ہے دوزق نو گجا دن دا ہے جیڑا بندہ روزہ رکھ دا ہے ان دا عجر اے ہے اللہ دی ذات خود دین دا ہے دویاں نیکیاں دا عبادت دا عجر کچھ نہ کچھ ہے جنت ہے جنت دیاں نیم تانے خود سر ہے لیکن روزے دا عجر اللہ تعالیٰ فرمایا اما خود دین کوئی بادشاہ آتکھ اس نے ملک فتح کیتا اس نے اپنیاں رانیاں نولایا آج میں بڑا خوش یہاں جیڑی جیڑی شاہ منگو تسی میں تھانہو عطا کرانا کسے نے کچھ منگیا کس نے بنگلا کسے نے پھوٹی کسے نے کوئی ریاست منگلی ایک سادہ جائی راننگ آئی اس نے آکیا اے بادشاہ سلامت میرے توس ہی ہو جاؤں بادشاہ شدینہ شدینہ تم ہی کوئی شاہ منگلہ مینوں کی کرنا کرنا اس نے کہا شدینہ تیر ہے جنہ ہٹ کے شاہ منگلے جندہ تم ہو جاؤں جاؤں یہ ہر شہ اندھی ہو جانے ہوتا ہے جندہ اللہ ہو گیا ہے جنت بھی ہو سنی تو جنت بھی ہوتا ہے لیکن دوستو ان دے جو گناہ جیڑا ہوں گا ان دا پریز کرنا شیطان تا قید ہو نفس چار پائیتے پہ آیا ہے ان گناہ ترے پڑکان کرو حضرت علی کرم اللہ بھائی جو کسے قبر استانے چکے تے ہیک مردن و عذاب ہو رہا قبر وہ بڑا کڑفضہ پہ آیا ہے حضرت علی ان دوازتے دعا مگڑا لگے آباز آئی اے علی ان دوازتے دعا نہ مانو حضرت علی نے عرض کی تھی یا اللہ اے بندہ کی گناہ کردہ آپ نے آباز آئی اے بندہ میرے مہمان مہنے دی عزت نہ کردہ یا اللہ روزہ نہ رکھدہ ترابیہ نہ پڑدہ یا نماز نہ پڑدہ آباز آئی ترابیہ میں پڑدہ نماز بھی پڑدہ روزہ بھی رکھدہ لیکن جیڑے گناہ اے روزیاں تو پڑھو کردہ انہوں مازہ بھی یہ فرق نہیں پیا انہوں روزے آگئے ہیں کم از کم میں ہونے گناہ چھڑے ہیں جی سکھٹا پڑدہ آتے روزیاں کی پڑدہ یہ داڑی منعودہ آتے روزیاں کی داڑی منعودہ آتے ہیں انہوں نے گناہ نہیں سمجھے انہوں نے تو نہ سمجھے گناہ ہے فیر ایتا نہیں کیوں گناہ نہیں تو سمجھے نہ سمجھے جیڑا گناہ ہے وہ گناہ ہے زیر نقوا کے بھی میں تو سمجھے نہیں ہے کہ جی تو کسے طریقے نہ کھا لنے گا تو زیر تاپنا اثر کرے گا گناہ اپنا اثر کردہ گناہ تو پرہیز کردہ امام بزالی رحمت اللہ علیہ فرماندہ نے جی تو نیکی نہیں کر سکتا تو نہ کر کم از کم گناہ میں تناکیتے تھے وہ کو بندہ کاما میں کردہ رہے ہیں بوکھ لگی اندیسوں پیاس لگی اندیسوں جھکیا ہونڈا ہے اگر لوگ کے پینا چاویے تے پی سکتا ہے لوگ کے روٹی کھانا چاویے تے کھا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کرتا انہوں یقین ہے کہ اللہ دی ذات دیکھ دیتے ہیں بندہ تو کوئی نہیں بیخدہ بھیا لیکن اللہ بیخدہ بھیا دوستو روٹی کھانا میں تا اللہ بیخدہ ہے پانی پی میں تا اللہ بیخدہ ہے تجھے رشوہ تلانے تا اللہ نہیں بیخدہ ہے دو دجھے پانی پا میں تا اللہ نہیں بیخدہ ہے گناہ تو تُو سارے انجھی کرتا رہا تو انجھ روزے دا رہے میرا جیتما روزہ ہو گیا ہے میرا جیتما روزہ ہو گیا ہے جب خدا تفیق دے گئے تو روزے سارے رہے ہیں آکھ داوی ہاتھ داوی زبان داوی کرنا نا دوسرا یہ ہے کہ فطرانہ جیڑا ہندہ ہے نا وہ پیڑے روزہ ہی دے مند کوشش کی تھی کرو وہ تائیں محسوس ہی کرنے آئے کہ چلو اید تو پیڑے پیڑے دے گئے اید آرہ دن دے گا وہ کپڑا کی تھولے گا وہ سلائے کی تھولے گا وہ دردی تم پیڑے دس پندرہ دن روک دن دینے نایبی ہون ساڑے کو سلائی باستے ٹائم کوئی نہیں دینا تاہر اے تیرا عیسان کوئی نہیں اے انا غریباند حق کے تے پیڑے روزہ ہی دے سے دیا کرو دعا کرے ہاں میں دے سے دنگا تسی بھی میں دعا کرنا تسی بھی دے چڑھو مزہ تتاہاں جی پہلے روزہ ہی دے چڑھ لی پھر کتنی عمر ہوگی تیری انہوں پتا تھا ہے میرے محلے میں جو غریب کون کون ہے نہیں امیران دا سنو پتا ہوں تھا غریبان دا پتا تھا افتاری ہوں دیئے امیران ہوں صدی نے غریبان صدی بڑے بڑے ٹینٹ لگے ہوں دے نے سبکر لگے ہوں دے نے اے جی افتاری کرائی جا رہے ہیں اندر جا کے قدے بیکھے آجے وہ تسارے کوئی بڑے بڑے افسر بیٹھ کرنے ہیں جیڑا دیوار جیناڑ غریبا جس پانی نہ روزہ رکھیا شام پانی نہ لی کھولنا ہے وہ سانو نظر نہیں آیا کئی ہو بھی ہیں ماشاءاللہ جیڑے چھوڑیاں تیز کر کے بیٹھے ہیں کہ ماہ رمضان دے وچ اصم مہنگائی کرنے ہیں غریبان دا کھون پینا جدوں قبران دے رچ جا سیں توں پیار ہو سیں تے غم خاص سیں توں انہا ویڑیاں تے پچھتا سیں توں نیکی کما اج وقت بیوہ عورتیں غریب ہیں رشتہ دار غریب ہیں انہاں دے گھر اٹھا کو دانا کو گیو کو پیسے او دے ہو اللہ تنہوں دیتے ہو لے نا مہمان کوئی امیر بندہ آ جاوے کہ اسی اپنی طاقت ود کے کرنے انہاں لیکشن آ رہے ہیں تے اچھانو بڑا ہی چاہا ہونا ہے کہ کوئی ایم پی ایسا دے گاردی آ جائے پانچے سال بھی تو اس تیری خبر نہیں لے پھر آوے گا دا تو کیا بوتلا ہوں دے واسکے ملاب کسے غریب بندے دے دے کسے بیوہ دی کھمت کار آپ نے امام محجد دی کھمت کار جس تیرے باپ داوے جنازہ پڑھے ہیں ممکن ہے کہ تیرا بھی ہو پڑھے تینوں مزہ آ جاوے گا جدوں مون اور تکبیران پڑھتا ہوئے گا تو دل لچوں تیرے اسحان یاد کرتا ہوئے گا کہ اے نوجوان میری بڑی خدمت کرتا ہوں وہ وقت کونہ کتنا دور ہے آتے ہوئے ازان ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے بھی آئے چلے گا جدوں ازان بھی ہو جاوے جدوں دوستو تکبیر بھی ہو جاوے پھر جماعت کتنے دیروں میں زیادہ تو زیادہ امام سترہ ستیاں کرا سکتا حضرت نوح علیہ السلام جدوں دنیا تو جامعے لگے تکیسے آدمی نے پوچھے یا حضرت تو ساں بڑی لمبی عمر پائی آج تھانوں کیوں ہیں ملوم ہو رہے آپ نے فرمایا میں لمبی عمر پائی ہاں جی بڑی لمبی عمر پائی آپ نے فرمایا میں نے ملوم ہوندہ پہ جو میں ایک مکان دو دروازے ہومن ایک دروازے چو بندہ داخل ہووے راہ وچ ارام بیٹھے گڑی نہ دوئے دروازے چو نکڑ جائے کالانا زندگی دے دروازے چو آیا آج میں موت آلے دروازے چو جائے ہو رہی ہے عمر مسل برف کم چپ کے چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم او برف پگلنی پائی ہے پر برف دا مالک پوڑ بیٹھایا ہے او پیانا شور کوئی نہیں ہے کھڑا کوئی نہیں ہے آواز کوئی نہیں ہے شاید پگلنی رہی ہے شور ہووے یا نہ ہووے کھڑا ہووے یا نہ ہووے او بھئی برف دا پگلنی ہے تو پگلنی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اوبر یوں ہی تمام ہوتی ہے او بے میں تنو کھڑاک آوے با میں نہ آوے اے اوبر آلے برف جیڑی کے انسان بھی گلتی جاندی ہے اندھے ورچ کچھ کر لیں خدا اندکرینی نے ایو جے مہینے راک تاں دین اے ساڑے واسطے تاں بڑھائے کہ اے کچھ حاصل کر لیں پھر دوستو کتنے لوگوں نے او رات نترانیاں پڑھانیاں نے صویرے اور صلیتاں پین دینے روزہ نہیں کرنے اللہ تعالیٰ معافی دے رہے اللہ تعالیٰ سامنہ عمل دیتو فیڑتا فیڑتا اندھی عزت بھی کرو مسافر کے روزہ فرض ہے نہیں بیمار کے روزہ فرض ہے نہیں پر اے نہیں ہے کوئی بزارج کھاندھاتے آکھے میں بیمار ہوں میں مسافر ہوں کتنے لوگوں نے وہ ٹانگے تھے رکشے تھے بیٹھے تھے سکتاں پین دے جاندے انہوں مرسا خیال یا شرم نہیں ایک یہودی یا اس اللہ بٹا بیٹا روزیاں دے بیٹھے کوئی چیز بار کھا رہے ہیں یہودیاں دے تفرد نہیں مسلمانہ دے تفرد نہیں لیکن اس یہودی نہیں آپنے بچے نوں چپیٹ ماری تے نوں پتا نہیں کہ مسلمانہ دے روزیاں دے مہینہ ہے تو بزارج کھاندھا دے انہوں نے کہا ابا تو پڑھے روزہ رکھنا تو بھی تک کھان نہیں انہوں نے کہا کہا میں دے اندر بے کے کھانا یہودی اندر بے کے میں کھانا لوگ کے کھانا جس وقت تو یہودی مرن لگا انہوں خدا دے ذات نے کلمہ نصید کر جاتا دوستو اگر کوئی مسلمان دے عزت کرے اس مہمان دے عزت کرے ساڑھا کوئی مہمان آوے ان دے کوئی عزت کرے ساڑھا پڑھو سوڑھا ساڑھا رشتے دار سان موکیڈا چنگا لگا ساڑھا دلوش کشی ہوئے گی کہ ساڑھے مہمان دے عزت کی تھی تجیڑھا ساڑھے مہمان دے بیجتی کرے انہوں تنگ کرے اپنے دل تو اسے پوچھ لگے گئے سان موک چنگا لگے گئے این میں اللہ دا مہمان مہمان ہے اندھی جی میں آمد ہے پتہ بھی نہیں لگنا کس چلے آنے یار بھوک پیاس تا بڑی لگ دیئے میں کام بڑا کرنا ہوں نہ ایک کام تا تیرے نار نہیں جانے جنہا واسطے کام کرنا ہے اے نا تیرے گھٹکے مو بان چھڑنا ہے اے نا تیرے کپڑے اتار رہنا ہے غسل تے نکسے دینا ہے اے نا تیرے اتے مٹی پونے جنہا واسطے کام کرنا ہے آج زندگی کا راج ہے جو کرنا کر لو آج ہے کل مر گئوں محتاج ہے نیکی کما آج وقت اگلے روزیں مجھ پتہ نہیں گھومے کے نام جس وقت اگلے روزیں آمن کہ کوئی یتین روندہ ہوئے کوئی بیوہ روندی ہوئے تیرا نا لے لے کے آکھن کہ پیشلیں روزیں رجتاں انہیں ساڑھی خدمت کی تیائی انہیں سنو کپڑے لے کے دیتے آئیں انہیں ساڑھے گھر دانے بیجے آئیں چاور بیجے آئیں گیو بیجے آئیں پیسے بینکچ پیرانے نے چیک بک گھر پیر رہے گی کہ تُو قبر بے چلا جائیں کتنے بچے نے اوہ ویچارے مزدوری بھی کر دیں تو روزیں بھی رکھ کر دیں بڑی پیاس لگ دیئے تینا بڑی بھوک لگ دیئے تینا لیکن تینوں اے ملوم ہے کہ اے جیڑی اندر بھی ہیٹ ہے ان دے نا اوہ جراسیم مرجاندے نے جننا نا بندہ علاج کرائے نہیں سا کریں اللہ اللہ محلق مرجاندے جراسیم اے سہیر نہ مردے اے نہیں کہ جسے روزہ کھل لیں تو پھر سارے دن بھی کسر کڑ لگا عودوں میں صبر کریں اے مہینہ صبر دار صبر سکھ جتے رڑ کے کھاندے پہ ہو دوستان دے بیٹھا ہوں میں تیری کوششی ہووے کہ اگر اتھو خجور پکڑ کے اتھویں ناڑ دے ساتھ انہوں تو پکڑا دینا ہے تے تینوں میں روزہ کھلا مندہ سواب ملے ہوں وہ سکھ ہی بڑھا ہے اسی سوچ دے نہیں سکتے کہ وہ سکھ ہی کتنا ہے بہان نہیں بڑھونا سسان بکشنگا آپ روزے رکھو رکھو آپ نے کدھے کدھے بھلا چیک کری تھا جہاں تیرے پڑھو سے جہاں انہوں دے گھر آگ بڑی یہ کہنے لیں ہو سکتا انہوں دے کوئی پکا مانا رشائی کو نہیں مہنگائی دہ دورے بے روزگاری ہے جے کوئی دکان دار سندہ پہ یا باد چکی سنیں بھئی منافع جائز ڈکٹی جائے لیں حلال بھی کمائی وچھ خدا برکت رکھی ہے حرام اچھ برکت نہیں رکھی ہے کتی کتنے بچے دندی بکری اتنے نہیں دندی اڈھائیاں میں نے پچھو سون دی یہ کتی بکری سیاں میں نے باپ سون دی بکرے ہر روز زبا ہندے نے کتے زبا نہیں ہندے ایڑ جدوں بکرے ہندے بیکھیں گا کتے ہندے نہیں لیکھیں گا کتہ حرام حرام بچے خدا برکت رکھی لیں جیڑا بھی کم پہ کرنا ہے اندھے بچے بہی مانے نہ کرتی گا جیسے کوئی سارنٹ پچھدہ ہے بے روزی کاؤنڈ دندہ ہے سیانے اللہ دندہ جیہ کاروبار کاروبار نمی رازق سمجھ کے کریں گا پہ اے بھی شرے کے اندھے چیز برکت نہیں ہوگا کاروبار سنت سمجھ کے کرو علاج سنت سمجھ کے کراؤ اے چیزاں خدا اپنے ہاتھ بچ رکھی ہیں روزی کندے پھول اللہ پھول گنہیں چھ مٹھا ستنے پھولیں ہر فروت کا ذائقہ وقرہ وقرہ بادشاہ بھی گنہیں چھوپے گا تا مٹھا ہوگا غریب نہیں چھوپے گا تا مٹھا ہوگا نمازی چھوپے گا تا مٹھا ہوگا بے نمازی چھوپے گا تا مٹھا ہوگا انہا ربا کا یبسوت و رزق کا لیم ایشاہ و یقدر اور رزق میرے پولے جتنا میں چاہنا ہوتا نہ دوں روزیاں چا میں رزق ودا دے دیں او چیزوں میں غریب کھا لیں دیں جیڑی آگے پچھے نہیں کھا سکتے جس سے دستر خان تے بیٹھا ہونا ہے کہ تیرے کور تک کتنیا چیزوں پہیاں ہونا ہیں ہو سکتے ہیں تو خیال بھی نہ آیا ہوئے کہ پھلا گوانیت گھر بھی کچھ ہے کہ نہیں جس بندے نو روزہ کھل لیں لگیاں ایک خیال نہ آوے کہ پتہ نہیں قبول بھی ہویا ہے کہ نہیں ہو سمجھ لے بھی ان دا قبول کوئی نہیں تو جی انو ایک خیال آیا ہے تو پھر ہو سکتا اللہ نے ان دا قبول کر لیا ہے کہ تاؤں نو خیال آیا ہے کھا تے دکی کھاں بندہ بیمار ہو جاندہ ہے تو پھر بھی تو روٹی چھٹ دیں دیں ڈاکٹر آف دے ہوئے دویں چار دن ہفتہ روٹی نہیں کھانی تو بندہ نہیں کھانی دلی نامنے تے تامی نہیں کھانی تے اے تو او بھوک ہے جن دنہ تنو عجر میں روزہ دار دے مون دے گیڑی بدبو ہے نا تے اے اللہ دے نلدیک امبر تے کسطوری نارو زیادہ کشبودار ہے روزہ رکھ جی میں روزہ ہندہ ہے کوشش کرے بندہ تے کر سکتا ہے جی میں بنا توں پرحیز کرنا ہے نا اے میں خیالات بھی نامن دیتے کھا ایک خاص ساندر روزہ ہندہ ہے انسانوں ٹرائی تے کرنی چاہیے دیے نا کوشش تسیئے کرنے ہیں میں فیکٹری دے مالک بن جاؤں اگر مالک بھی مرزی وہ فیکٹری اتھے رہ جانے ہیں اے چیزاں بندے تے نار گانے ہیں جن آواز تے کردہ بین انہاں تیرے کپڑے پی اتار لگا نہیں اترنگے تے پھاڑ کے اتار لگا غسل تے انہوں کوئی دے وے گا تے اے تیرے اتھے مٹی پاں بھی پاں جی میں جی میں روزہ ہندے پہنے نکلی چاہ ہو جائے تے اللہ دا مہمان آنگا اللہ دا مہمان آنگا گھر بچیاں جی انجی کر کے گالا کی تی کہ وہ بچیاں میں محسوس ہوئے کہ کوئی رحمتالہ برکتالہ میں مہمان آ رہے ہیں دیکھو نا اسی بچیاں نوانے او ساب پایا او کتا آیا انہوں نہ ساب دا پتا ہے نہ کتے دا پتا ہے لیکن اسی اس اندازنہ بولنے ہیں کہ خود ساب کوڑڑا رہا ہوندہ ہے کہ وہ اثر پی جاندہ بچے تے وہ ساب کوڑڑڑا ہے کتے کوڑڑڑا ہے اس سے اندازنہ اگر روزیاں دیں مہینے دیں تو چاہنا گالا کریں گھر یہ زندگی ہے نا اتنے دنوں روزے آ رہے ہیں یا اللہ زندگی بچے ایک بارے تم دے آ رہے ہیں کتنے بندے ہیں یہ پچھلے سال جنہا روزے ساڑے نار رکھے ہیں بھل آپ نے اپنے محلے جو ایک لو آپ نے برادری جو ایک ہو تو وہ سارے ہیں آودیاں روزیاں آج کی پتہ ساڑے بھی کیوں کہاں ہونا ہے کہاں نہیں نہیں مریں گا تم نفس تینورت پیاس لگے اللہ تینورت 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 دے چاہے کتہ تو اللہ دے نمت نہیں دیندہ بے اوئی بڑا اوشی آرہا اوزاکہ اللہ دا وعدہ دا سا دنیا تے ستر آخر میرے پوڑھے کے نہیں سمدہ بے اللہ اتھدا دے چھتے جگہ ماں کتہ ہی سامدہ رہا یہ حرام دیں پیسے ہیں چھو دینے جاتا ہی ہو ملے کسی اللہ دے بندے بے کیا کہ ایک ماہیے کہ قبر دے بے انہوں بھوکھ بڑی لگی ہوئی ہے سڑیاں یا روتیاں انہوں دے بھوکھ بڑی لگی ہوئی ہے اس بندے بچیا کہ کیوں نے کھان دی توں اسا کے سڑیاں یا نہیں ہیں اللہ دے بارگاوے اس عرض کی تھی یہ سڑیاں یا روتیاں آواز آئی یہ میرے ناہ تو سڑیاں ہی روتیاں دیں 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 جی ہو جا کریں گا ایک درویہ کا وہ کوئی خربوزیں آنا بیٹھا ہے انہوں جا کے آن بھائی ایک خربوزہ میں اللہ دے ناہ تو دے چھتے اوہ جو سویتھن لگ پیا جیڑا گڑیا سڑیا آیا آنا اوہ انہیں پڑا آجتا پھر انہیں روپیہ دیتا آندھا حکمینو روپیہ دے اوہ انہیں چنگا دیتا اللہ لکرے خربوزے آکھے یا اللہ آئے تیرے نام دا دیتا سو آئے روپیہ دا دیتا سو دس سمجھے جوڑنے چنگی چیز اللہ قبول کرتا اللہ خود سونا ہے سونا ہے چیزیں پزند کرتا ابراہیم علیہ السلام کتنا مال دیتا خدا درستے وچ اللہ قبول کیتا اللہ دیتا فرمایا ابراہیم علیہ السلام جنہوں توں ہی نہیں پسند کرتا وہ منہوں دندہ منہوں پتا ہے انہاں چیزیں مال دا تنہوں محبت ہی کو میرے رستے وچوں شاید جیڑی تینوں میں پیاری ہیں ابراہیم علیہ السلام رذر کی تھی اللہ منہوں کا اسماعیل علیہ السلام آپ فرمایا بس اپنے دل تو پٹھل جیڑا تینے پیاری شاید یقوب علیہ السلام دی بین کو اڑا ہدھ کوئی نہیں یقوب علیہ السلام کو باران پتر اوہ سان کے سوال کیتا یا حضرت تیرے کو باران پتر میں میرے کو اڑا ہدھ کوئی نہیں ایک پتر منہ خدا واسطہ دے چاہید آپ نے فرمایا یکی یوسف علیہ السلام ران دے تے دوئے یاریں نا رہی ہیں تے بین نے رضی کی تھی یا حضرت ایک ہی وجہ ہے انہوں نے پیارا لگا ہے اوہ میرا محبوب ہے انہوں نے پیار زیادہ ہے بین نے آگیا ابراہیم علیہ السلام پیاری شاید بچائی آئی تے سارا مال قربان کر چاہ دیا تے پھر اللہ قبول کر لیا تے توں پیاری شاید رکھی بیٹھا ہے تے میں اللہ دے نہ آتے مگو تُو آنا یاریں لے جا تے اکرام مرد یقوب علیہ السلام نے آکھا پھر انکر ایک کفتہ تُو رکھ لیا کر تے ایک کفتہ میں رکھ لیا محبوب کوئی کسی نو دن تا ہے تا ہی تا اللہ قرآن کی فرمایا نا اے مومنوں میں تھوڑے پہ ایسان عظیم کیتا ہے میں تھوڑے پہ اپنا محبوب بھی دے سکتے ہیں یہ او روزے نے جڑے میرے آکھ کا ارشان تُو جا کے لیا ہم دے ہیں نماز بھی ارشان تُو آئی روزے بھی ارشان تُو آئے دنیا عبادتان اللہ کا حکم دنیا چاہتا ہے یہ حضور کھوڑ جا کے آنیانے چیزیں نماز بھی تے روزے پنجاہ نمازاں تے چھاں مینے آدھے روزے بڑے راضی ہو کے اندھے پیائیں اگو موسیٰ علیہ السلام نے پھوٹھیا یا رسول اللہ اللہ نے کی نام کی تا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے منوں چھاں مینے آدھے روزے پنجاہ نمازاں آتا کی تھی یا رسول اللہ او میری امت دو نمازاں فرض ہوں دیں آئیں کہ انہوں دو امینہ پڑھ دے میرا دل دے بھی اللہ تھا نو خالی کو نہیں موڑنا کہ تُو سجھ جاؤ واپس کہ گھٹا لو نبی کریم واپس گئے یا اللہ اے نمازاں زیادہ نہیں روزے بھی زیادہ نہیں اللہ پانج نمازاں کہ مہینے دے روزے گھٹا آئے وہ ہکے بارے بھی گھٹا سکتا اللہ سب کوئی جاندہ ہے اللہ نے پتا مڑا رہے گا چلو مابوزی مڑا زیارت کر دیں اللہ یاللہ موسیٰ علیہ السلام اپنا پیدا کہ وہ آنڈا مہدہ اللہ نو بیخ نہیں سکیا توڑا ہو اکھی تب بیخ دا رما جیڑیاں ہونے ہونے بیخ کیا آخر کار پانج نمازاں تے ایک مہینے دے روزے رہے گا موسیٰ علیہ السلام پھر یہ رضی کیا یا رسول اللہ تُسی باگے جاؤ اللہ بوڑ اللہ فانو کھالی کو نہیں موڑنا آپ نے فرمایا میں نے شرم اللہ نے انعام کیتا ہے تے میں آپ نے آؤ تے بوجھ سمجھی بیخ دا اللہ لزال فرمایا اے میرا محبوب جی آج جاندھو نا تے میں گھٹا چھڑنی آنکر سواب دی کمی گونا ہی کرنی ہونے میں جیڑا تیرا امتی پانج نمازاں پڑے گا سواب انہوں میں پنجان دے دیا جیڑا ہیک مہینے دے روزے رکھے گا انہوں نمازاں سواب میں چھاں مہینے دے روزے میں دے دے دا روزہ رکھنا یا رکھونا رکھا ماں نا لے لیں اتنا سواب ملدہ ہے جتنا رکھا نا لے لیں افطار کرامو نا لے لیں اتنا سواب ملدہ ہے جتنا خود افطار کرے پر کوئی اے نہ سمجھے کہ میں کسے دے پھولو روزہ کھل لوں کہ مطا اللہ میرے روزے دے سواب در دے دے نہیں اللہ اپنے پھولو وطا کرے اللہ نے خزانے ہے اس کو کم نہیں کہ وہ نا تیرے روزے دے سواب دے دے نہیں اپنے پھولو دے دے پھر جڑی عید دی رات ہوں دی ہر رات جتنے پہلی رات نا بخشے جانتے ہیں دوںī نا ڈبل بخشے جانتے ہیں انجی کر کے بعد دے جانتے ہیں ستیس نا دی رات نا کافی دو بکسے جنب جیڑی عید دی رات وہ بھی عبادت دی رات اندھے ویٹ جیڑے اتقاف توٹ دینے وہ بھی تکڑا اندھی لڑائی کرامنے لگا اتے اندھی لڑائی کرامنے لگا شرطان لاچ یہ اتقاف توٹ ہے شیطان قید وہ بھی کھل گیا انہیں اپنے شیطگوڑیاں دے کن پکڑا دیتے وہ تھڑے کو فلانا فلانا مندہ نمازی بن گیا انہاں روزے رکھ لے کن پکڑا وہاں دینے آقا ایسے دن میں سارا ضائع کر دینے انہوں نے ختم کر دینے وہ پھر ختم کر آ چکڑا ایک بزرگا انہیں روزہ رکھا پیڑا انہوں نفس آن دا کہ توں آج میں نونا سکنج بھی نارولہ کھلا آج میں سان ہوا دا ہے آج تا پکڑے ہوں سموسے ہوں یا گوشت ہوگے یہ کون آن دا ہے یہ بندے دا نفسی تو ہوں دا ہے وہ جتنا تو سارا دین بھکھا رہا ہے نا تو روزہ کھل رہا لگنا تو ساری راہ کتنے کھٹے ہڑکار ہوں دے رہا ہے وہ کسر تو کٹ لیں وہ فیدہ نہیں ہوں دا جیٹا حکمان دے اسحاب نہ ہونا چاہیے اسحاب دا کھا روزہ داروں پوشے بزرگ نوان دا ہے نفس میں نوان دا ہے سکنج بھی نارولہ کھلا بزرگ نے کوئی جباب دیتا ہر رات نوہے قرآن پڑھا ہی دارہ دن 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 سکنج بھی نارولہ ان پتہا یہ نہ پڑھے آتے اس مننے کوئی نہیں یہ گالہ ہوگو نفس من گیا کہ میں ہر رات نوہ قرآن ختم کران گا عید آرہ دن میں اس سکنج بھی پلاؤنی تھی بزرگ نے فرمایا تھی صویر عید آئی بڑا راضی ہندہ پہ بزرگ نے فرمایا پہلی رات تو قرآن کو نہ پڑھے ہی دن میں نوہ کھائی ہے بھی روزہ کھل نہیں لگا سکنج بھی پلنی ہیک قرآن وہ راندہ ہے تھی ہیک آج دی رات دراندہ جے صویرے سکنج بھی پینی لگی تھی آج راتی دویں قرآن پڑھا نفس اساڑا بیٹی بنیا جدو نار اساڑے صدہ ہو جدو نفس تابے ہو جاوے نا تھی عبادت اچھتے ساتھ دندا ہے عالم فاضل آن نواوے جتے ٹکڑا دیکھے تدہ ہو دوزرگ نے آکھا بھی دویں قرآن پڑھیں تے صویرے تنوں سے کنج بھی دیں مند دویں قرآن پڑھیں صویر ہوئی کہ ان خوڑاں کراوے حجمی آپ ساراں پتہ لگ جا کمیں ہوں گے نا اور تیری جی جی بیٹی شائع کوئی نہیں کہ اوہ تنوں دعائے کرتوں کہاں نہیں کرتے خوڑاں کراوے آخر کار بزرگ نے فرمایا اے پورا مہنہ نوم پیتا تھی کوئی مردیاں یا کوئی سکنج بھی نہیں اللہ جی طرف وعد آئے اے میرا بندہ ان وعدہ ان پورا کر انہیں تیری مخالفت نہیں کرتے ایک درویش کسی ہوتل دے کوڑو گزرے کھانے ہاں جی کشبو آ رہی یہ وہ تکھڑوں کے دے سنگن لگا گیا ہوتل رہا پچھتا ہے درویشا کیے سنگتا پیانتے کیوں کھڑتا ہے اگر یاد پیرے کھانے بڑی لذیذی ہیں انہیں آخر کھانا تباہ کے بزرگ نے فرمایا میرے کو پیسے کوئی نہیں ہوتل رہا پچھتا ہے درویشا کیا دے میں دنہا لے ادھار کر لینا جیڑا میں دنہا لے ادھار کر لینا ہوتل رہا پچھتا ہے موٹا بھی بہتا ہے درویشا جاندہ ہے کبر دیاں کیڑیاں میں بھی بڑھا ہے جانا تو کبر ہے چھوڑا ہے کیا ہم تو کوئی نہیں خیال ہوں غافلہ سے ہسے اتنے دور ہو گئے ہیں ہتھانا اور کبران دے وچہ اپنے ماں باپوں دفن کیتا ہے تے اپنے موت عجبی یاد کوئی ہنٹگا جنازے دے چلا جاوے تنکی پتہ لگا مجھ ختم تے آجاوے تنکی پتہ لگا آدمیت لہم و شاہم و کوست نیس آدمیت جو ذرزہ ہے دوست نیس اور چمڑے چربی تے کوشت آنا آدمی ہوندہ آدمی یوں ہوندہ ہے جیڑا اپنی زندگی اپنے مالک دیں حکماتے گوزار پھیکٹری آلے مالک دا پتہ دیں جہاں داؤنگ دے تے نوندہ بھی پتہ دیں بگکری نہیں پتہ میرا مالک کون ہے کتے نہیں پتہ میرا مالک کون ہے اے بھندے تے نون نہیں پتہ میرا مالک کون ہے دانت کےوں دے تے 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 ہیندے نارادہ بھی پتہ دے مالک دنک پوری دنیا تے بادشاہی کے لئے تے دیا دیا تے تپہ invent کون دے تے چارا person married کتنا روزی 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 کرنا ہے جی اتنا کدھے رازک 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 کریں تو روزی تیرے مگر مگر پھرے کام کردہ 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 بڑڈہ ہو گیا ہے جان بیچ کوئی نسوس پھر بھی یہ جی آنڈا ہے اوہ یا رکیتہ نہ تکھانا جاتا ہے عجیب شرکی کردہ دہا ہے کاروبار مو سنت سمجھ کے کرو کرنا تو روزی ہوئے تے مزدور بادشاہ ہو جانا علم تے روزی ہندی انپڑ بکھے مر جاندے زمینہ تے روزی ہندی بے ملگے بکھے مر جاندے تے یہ اکل تے روزی ہندی تے بے وقو بکھے مر جاندے انہ ربہ کا یب سوت و رزق آلے میں یہ شاوہ یکدر اور رزق تے میرے پوڑے جتنا میں چاہنا اتنا دے لینا ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے ایک وقت کا بادشاہ ہے ایک بیق مانگا ہے یہ بیچہ عوشتوں وہ تے ہکے باپ دے بیٹے نے تے وراست ایک ہو جی ملی ہے لیکن ہون ایک ہو جی نہیں دی غریب ہو گئی یا پتر غریب ہو گئی تے پیچھے رات لانگے گئے نا شب براد ان دے بے جے پورے سال دا بجت بننا مسئل مانو او تو ان لانگے جے قدر زندگی بے مڑا ہوئے نا تے او دوں جدوں فرشتے لکھنواستے آمن تو یا مسلط بیٹھا ہوں میں یا سجدے چپیا ہوں میں کہ او تیرے ہچی روزی لے کے جاؤں خوص رات رو میں حسیات کی بازی چلوں جلے بچے ان پیسے دیں گا درامے ویخ دارے فلمان ویخ دارے جدوں قبران دے وچ جا سنتوں پیار روز سنتے غم خاص سنتوں انہا ویڑیاں تے پچھتا سنتوں نیکی کمہ آج وقت میں ہر جلسے بھی ذکر دے تلقین کرنا ہوں این سمجھو میں ہر جلسے بھی گوڑ دینا ہوں پر مو مٹھا تا ہوں دی ہونا جنہیں کھانا گوڑ تا لے لیا پر کھات دی نہیں تو مو مٹھا کھنے ہو توڑا توڑا لے لیا مو مٹھا ہو جا کھانے گا یہ ذکر کریں گا اللہ ذات نے جیڑا میرا ذکر کردہ ہوں بھی پرسانی موگا دینا جیڑا میرا ذکر کردہ ہوں بھی مانگا ناڑا ہوں بہت آ دینا جیڑا میرا ذکر کردہ ہوں بھی بہت آسانی ناڑا ہوئے گی انہوں قبر اتضاب نہیں ہوئے گا یہ اللہ تعالیٰ دے وعدہ دے موڑ سے کھلو ایتے کھبے پاسے لطیفہ کلب انہوں پہ دل جاکنے انگل بھی نہیں کھنے چاہ بھی نہیں بولو اللہ 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 چوی گھنٹے دلے جاکنے پہلے اسٹارٹنگ تو چوی گھنٹے نہیں ہو جاوے گئے جدوں سے چھوٹے ہوں دے آئے نا جدوں ٹرین لگ گئے آئے تو اوڈوں تسا نہیں ٹرنا شروع کر دیتا کئی بارن دگی آئے پھر اٹھے آئے پھر دگی آئے لیکن ہمت نہ ہاری تو پھر اسے ٹرنا شروع کر دیتا یہ تیرا بچپن ہے اندے ویجتوڈ ڈگیاں گا بھلے گا لیکن ہمت نہ ہار یہ چل پھوے گا چون دل زندہ شبط ہرگز نگیرد چون زندہ گشت خوابش آمنہ گیرد جب دل زندہ ہو جاتا ہے پھر اس کو موت بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی تو سون جاؤں گا چلتا رہے گا ملکل موت آجے گا جان قبض کرتا ہو جائے گا چلتا ہو تو قبر چونے گا منکر نقیر آمن گے وہ کو آباز سون گے ادھا دی کردہ بھی اللہ 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 ایک ذکر کرے نماز پانچ وقت پڑی کرو نیکیاں کیتیاں کرو گناہ تو پرہیز کرو حیلو نا آکھا کرو وضو کر کے بھی ہیلوہ خود ایک نیکی بھی نہیں لیکن ساتھ ایک ختم ہو گیا ایک سا کنے کدھا آ جاوے گا سارے جہاندی بادشاہی بھی دے میں ایک سا نہیں ملنے کدھا تنک شاہو کہ انگریز بنانا ماں اپنے پتر میں پیار نہ آ دیئے وے میرا انگریز تجیہا کی تیرا پتر کافر ہے مڑ بامیں اسلام علیکم آکھا کرو فون سونے ہیں نا سینگ تسادی عادت بڑھن گی ہیلو ہیلو ساتھ ختم ہو گئے نیکی ہے تو بھی نہیں جی میں جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد سبق پڑھایا ہو حضرت سلطان باو فرماندے نے اور جیڑا سا غفلت جو گزر گیا وہ تو اڈا وڈا گناہ ہیں جو میں تو کفر کر بکتا جنہ دا ماں باپ زندہ ہے ماں باپ دی خدمت کر دی ماں دا چیرہ ویکھنا قبول حاجدہ سواب ہے میرے آقا نے فرمانا دوئے حاجدہ لکھا روپیہ لگتا ہے ایک گرنٹی کونی بھی قبول ہویا ہے کہ نہیں ماں دی زیارت کریں گا کہ قبول حاجدہ سواب ہے جے تو بیکھنا ہوئے میرا اللہ راضی ہے کہ نراضی ہے اللہ تو نظر نہیں ہوں گا اپنے باپ نو بیکھلا جے تیرا باپ راضی ہے تو تو قسم اٹھا سکنا ہے کہ میرا اللہ میرے تیراضی ہے اتنا ایمان ہونا چاہیتا ہے اپنے نبی دے فرمانا سلاح وزین ایوبی جس وقت بیت المقدس فتح کرنا گیا تو یہودیاں دے آلمانوں اور یہودیاں لے انہوں نے پیغام بیجیا بھئی تیار ہو جاؤ میں بیت المقدس فتح کرنا ہے تو میں لڑنوں واسطے آگئے انہوں نے مولت دیتے انہوں نے مولت دیتے انہوں نے مشورہ کی تکی کریں آلمان دسیا کہ انہوں نے کو بھی ہی بزاری آجامن اسی لڑتے کوئی نہیں تے آن کے تسی قابض ہو جاؤ اس بزار دے ہوئے نوجوان لڑکیاں بٹھا دے ہو ہار سنگار کر کے بٹھا دے ہو انہوں نے ٹریننگ دیتی گئی بھی تسی انہوں نے اپنی طرف مائل کرنا ہے نار دولت جیڑیے اوٹھ دیر لا دے ہو تے جے ہو لڑکیاں نووکھن لگ پہ دولت نووکھن لگ پہ پھر تسی حملہ کر دے گئے تجیہ نہ ہوئے تو پھر نیڑے نہ جائے انہوں نے صلاح حضی نیوکی انہوں نے پیغام بیجیا بھی فلانے بزار اچھ آجا تے آن کے قابض ہو لڑکیاں بھی بیٹھنیاں ہیں ہار سنگار لائی آیاں بڑے بڑے دیمیں انہوں نے تریڈنگ دیتی گئے کر دییاں پھرنگیاں نے پہلے بڑے پھر لیکن کسے مسلمان دی نظر نہیں اکتی اللہ اپنیاں قدمہ تے نظر انہوں نے انہوں نے انہوں نے آلماں کیا کتے ہو اپنیاں پھوچیاں شیراندہ مقابلہ کر سکتے ہو شیر جدوں چلتا ہے تو انہوں نے نظر اپنیاں پیرانتے ہوں شیراندہ کتا جدوں چلتا ہے تو دائیں بائیں جھانکتا ہے انہیں جے دیکھو کتا ہے یہ تشارے شیر جدوں فتح کر لے بیت المقدس سلاح حضرتی نیو بھی گھوڑے دے ہوتے تلوار رہا کے فرمایا جس نے جنتی بندے دی زیارت کرنی ہو میری کر رہا اوہ آپنے ساتھیانوں انہاں تھے یا حضرت یہ تو تُسا تکبر تا لفظ نہیں بولیا آپ فرمایا تکبر نہیں میں نے اپنے نبی دے فرمان تے یقین میرے نبی نے فرمایا کہ جیڑا بیت المقدس انہوں ازاد کرا رہے گو جنتی میں نے یقین اپنے نبی دے فرمان جدو سلاح حضرتی نیو بھی دنیا تو گئے انہاں دا بکسہ کھولیا گیا اتنے پیسے نہیں آئیں بیچ کے کفر بن جا ہر چیل قدر عوضوں پان دی گئے جدو نکڑت تھا مچو جان دی آج سلاح حضرتی نیو بھی جمنے بند ہو وہ مامینی رہی جیڑی ماند سرکت اپنے پرنے دا بزننے چاہتے وہ انسان دا بزن کی میں چاہتے ہیں انہاں تا والاں دا بزن میں نے چکے دی والا بھی کٹان دی تھی یہ عوضوں دے میں گلنہ پر کرنا جدو ہیک بننے ہوتے چار چار گھڑے چکلے میں آنا اور تاں دیکھ آپ نے سورے پڑھویں کو پردہ کرنا محلے وچ پتہ ہی نہ لگتا کہ یہ عورت کی ہو جو بی بی فاطمہ تزارہ جس وقت آخری وقت تھا حضرت علی کرم اللہ واجہ پوچھا اے فاطمہ کسے شائع کان دل لہی پوچھا کرو بی بیاں کڑھویں پوچھو بی بیاں تو تسے پوچھتے ہوگئے تو ماما میں پوچھ آتا ہے میرے آقا بھی پوچھ دیں حضرت علی نے پوچھتے آئے فاطمہ کسے شائع کان دل لہی بی بی فاطمہ تزارہ نے عرض کی تھی دل لگائے ان حضرت علی سوچان چھپے گئے یا اللہ ساری عمر اس قدر فرمائش نے کی تھی تے ہون میں پوچھ ہی بچھاں ان میں نے طاقت دے میں کہ میں نے فرمائش حضرت علی نے پوچھا کس شائع کان دل لے یا حضرت جس وقت ہے میرا روح پرواز کر جاوے تے میرا جنازہ رات میں لے کے نکڑنے حضرت علی نے فرمایا دنیں کوئی بندے زیادہ رڑ جا مرنا رات تھوڑے اندھے نے انہیں کی وجہ ہے آپ نے فرمایا میں اے بھی نہیں چاہ دی کہ کسے بندے نے اے پتہ لگ جاوے کہ نبی دی دی دا قدر کتنا تام آکھ ہے ہنیرے جلے دی آج بچیاں موجزے پڑھ دیں بی بی فاطمہ دا موجزہ وہ بی بی فاطمہ نبی تنے نے ہوئی عورت کوئی بھی نبی نہیں ہوئی میرے آقا تو پچھے کسے نبی سمجھا اے پوفر ہے موجزہ ان نمائدے نے جیڑا فیل کسے نبی کو سرزد ہوئی نو بی بیان دا موجزہ علی مشکل پشاہ دا موجزہ اے گوڑوچ زیر دے کے سانت ہوندے مسلمانہ کتے گئی مسلمانی تیری قدر تو ہنری یہ اجادت سلطانی تی ذکر کریا کرو نماز پنج وقت پڑی کرو جنہوں تو گناہ سمجھنا وہ تچھڑے چل کسے مولوی دیگال تونے مندہ آلم دینے مندہ اور جنہوں تو گناہ سمجھنا وہ تچھڑے تاںویں پیدا ہوگا اتنا ہی صاحب ہونا جتنا علم تنگیڑے گناہ دا علم ہے نہیں جتنا پوچھنے ہوگا اللہ کی ذات نے اندر مفتی پٹھایا ہے ہر بندے جنہوں تو گناہ کرنا ہے تو منہ کردہ ہے جنہوں تو گناہ کرنا ہے تیرا دل پریشان ہو جاندہ ہے جنہوں تو نیکی کرنا ہے تنہوں سکون ملدہ ہے نیکی نہ میں کریں گناہ ہی نہ کریں تاں سکون ملدہ ہے جنہوں تو بندہ سو جاندہ ہے انہوں کتنا سکون ملدہ ہے کیوں کہ ستا ہے بندہ گناہ نہیں کر رہے گا تاں سکون ملدہ ہے تجید یہ زندگی میں جو گناہ نہیں ہوگا وہ زندگی سکون ملدہ ہے فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے سارے ہم دوستان واسطے دعا ہے بیماران واسطے بھی بے اولادان واسطے بھی بے روزگاران واسطے بھی اللہ لیزات بے اولادان و مرینہ اولادہ تا فرماوے جتنے میں بیمار نے اللہ لیزات انہوں سید کاملہ تا فرماوے جتنے بے بنا قیدی نے اللہ لیزات انہوں سے رہائی فرماوے اللہ لیزات تیرے مسافر نے انہوں خریتنا اپنی منزل کے پچھاوے بے رحمت